موسیقی 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 یا بے وقوف قسم کے لوگوں نے علامہ صاحب کے بھائی کے بارے میں بڑی بکواس پھیلائی ہوئی ہے کہ وہ کسی غیر اسلامی مذہب سے ان کا کوئی تعلق تھا جو کہ بالکل غلط ہے یہ غیر مسلم اسلام دشمنوں کا پروپاگینڈا ہے اس میں کوئی اقلقت نہیں ہے اور یہ جب گھار انہوں نے تعمیر کیا تو اس کا نام بھی انہوں نے اپنے بھائی کے اوپر اقبال منزل رکھا جو کہ آج بھی آپ کو نظر آتا ہے اقبال منزل بار لکھا ہوا تبھی فیل آز تو اس گھر میں علامہ صاحب کی سب سے یادگار چیز میں ہوں تصویریں شاعری ہیں دوسری چیزیں ہیں یہاں پہ مختلف اشیاء علامہ صاحب کے وقت کی علامہ صاحب کی زیادہ استعمال رہی ہوئی بھی ہیں تو اسی طرح زیادہ تار جو ہے وہ اصل میں لہور میں جاوید منزل میں ہے جہاں پہ علامہ صاحب نے اپنے آخری ایام گزارے تھے علامہ صاحب کی پیدائی سے کچھ ماہ پہلے ان کے والد نے خواب دیکھا کہ وہ شالکورٹ کے کسی بہت بڑے پرندال میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ سائیڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میدان میں کوئی پرندہ جو ہے بہت خوبصورت وہ اوڑ رہا ہے اور روگ اس کو قبو کرنے کے چکر میں پڑے کوئی اس پر رسی ڈال رہا ہے کوئی اس پر کپڑا پھینکنے کی کوشش کر رہا ہے کوئی ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ پرندہ اوڑ رہا ہے وہ کسی کے قبو میں نہیں آ رہا تو علامہ صاحب کے والد بیٹھے منظر دیکھ رہے تھے تو وہ پرندہ اڑتا اڑتا آگے نا تو ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تو جب علامہ صاحب کے والد اٹھے تو انہوں نے یہ اس خواب کی یہ تشریح یا مطلب نکالا کہ میرے گھر کوئی ایسی اولاد ہوگی جو کہ بڑی ہو کے اسلام کی بہت زیادہ خدمت کرے گی تو یہ خواب کا انہوں نے یہ مطلب نکالا اور اس دن انہوں نے سوچا کہ میں اپنے اس اگر بیٹا ہوا تو میں اس کا نام اقبال رکھوں تو یہ علامہ صاحب کی پیدائش کی حوالے سے فجر کے وقت 9 نومبر 1877 کو ادھر وہ کمرہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے وہاں پر علامہ صاحب پیدا ہوئے تھے